راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر وہ اس جماعت کو چھوڑنے کو تیان نہیں ہوتے ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے بفادات بھی اس میں شابر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پر ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا یا پیرا تورات کر ریا تھا نائنگین کر لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا احتمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے رہے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل حقائق کے طرح متوجہ کریں گے اور تیسے رہی ہے کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی مجددین اٹھا اس نے محنت کی کوشش کی جد و جہود کی کچھ لوگ اس کے گرد آگئے جمع ہوگئے آوان و انسار ہوگئے وہ ایک جماعت بن گئے لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلی اوپر اس کو قبول کرنے یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں اب یہ عصبیت کا ایک سلطنہ شروع ہوا تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا اس کے آپس کے دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین میں یہ رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کیسے کر اختیار کر لیتے ہیں اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ اسی کام کو اثرنا شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لیے ہر صدیم مجندرین اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر راوت جو ہے وہ لازمان اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا بہترین میری عمت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے بات ہیں اور پھر وہ جو ان کے بات ہیں تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بہت سے بڑا شخص کے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعتی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کروگے تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گھٹ جوڑ ہیں تو حضرت لوت بھی مان لے آئے حضرت ابراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا واللہ وعالم اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا یاکوب جیسا پوتا دیا اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یاکوب کو اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اپنی نسلی جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یاکوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں اور حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کے نہیں تھا ایسو تھا مثلا تو وہ ایسو کہاں ہے اس کی اولاد کہاں گئی اس طرح بنی قطورہ کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے تو ان میں سے صرف ایک کہاں میں تذکرہ ملتا ہے اور وہ ہے حضرت شعب جس سے نسلی میں آئے ہیں مریان کی اولاد باقی کہاں گئے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ درحقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے کہ اندوستان میں بھی آئی ہے نہ صرف یہ کہ وہ سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ایسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہیں برہما برہمن 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 ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے لئے مناسبت موجود ہے واللہ وعالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اگلائے یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو اور وہ لائبریریاں جو ہیں کھگالے اور پرانی تاریخیں دیکھیں شاید ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طویل عرصے تک وہ نبوت اور کتاب آتی رہی حضرت یاقوب کی اولاد میں پھر آخری نبوت اور رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہم نے اسے عجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا اور یقین وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں اور ہم نے لوت کو بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا حقیقتا وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرت لوت انہوں تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک استثناء ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لئے عامورہ اور صدوم کی مسئلیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں انکم لطاعتون الفاہشتا تم لوگ بڑی بہیائی کا اتقاب کر رہے ہو ما سبقکم بہا من حد من العالمین تمام جہانوالوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی اینکم لطاعتون الرجالہ چاہ تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہمت کو پورا کرنے کے لیے وقت اقتعون السبیل اور راستہ مارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاب سے تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا اتقاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فما کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اللہ ان قالو سوائز کے کہ انہوں نے کہا ایتنا بیعذاب اللہ انکنت من الصادقین اے لوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آو قال رب انسلمی یا علی القوم المفسدین تو انہوں نے حضرت لوت نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کی خلاف ولمہ جات رسولنا ابراہیم بالمشرا اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرت عساق کی ولادت کی قالو انہا محلقو اہل حاضر القریا انہوں نے کہا کہ ہم حلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو انہا اہلہا قالو ظالمین یقین ان اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں قالو انہا فیہا لوتا حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوت بھی تو ہیں اسی بستی کے اندر قالو نہنو عالم بمن فیہا انہوں نے کہا خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ الْاَمْرَاتَ ہم اسے بچا لیں گے نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہوگی رہ جانے والوں میں وَلَمَّا عَنْ جَاتْ رُسُلُنَا لُوتاً اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوت کے پاس سی ابیہم ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وَقَالُ لَا تَخَفْ وَلَا تَعْذَمُ انہوں نے کہا نئی آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیتہ ہوں اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَحْلَكَ ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کی گھر والوں کوئی لمراتہ کا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہیں اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ حَذِهِ الْقَرِيَةِ دِجْزَ مِنَ السَّمَاء ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بیما کانون یا فسقون پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَتًا بَيَّنَتًا اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے ایہا اسی لئے کہ قرآن کہتا ہے بار بار گزرتے ہو ان بستیوں کے گھڑرات کے اوپر سے بَيَّنَتًا لِقَوْمِيَا قِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے وَإِلَا مَدْيَنَا آخَاهُ شَعِبَا اور مَدْيَن کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو فَقَالَ يَا قَوْمِ الْمُدُ اللَّهَ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَةَ اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتدار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا وَلَا تَعْصَفِ الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو وَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اس کے جھٹلا دیا فَآخَدَتُمُ الرَّجْفَتُو تو انہیں آ پکرا ایک زلزلے نے فَاسْبَهُ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اُن دھے ہو وَعَادًا وَسَمُودَ اسی طرح عاد اور سمود وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مِنْ مَسَاقِنِ اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ کہاں آباد تھے وَذَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے عامال کو مشرکانہ فعل کو مزیر کر دیا تا اسی میں مگن تھے خوش تھے فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيل اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے سراتِ مستقیم سے جو سراتِ توحید ہے اس سے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِين حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے